سلام علیکم سٹوڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل تعلیم و تربیت کی دنیا اور میں ہوں آپ کی ٹیچر محمد جیاسر اکبان سٹوڈنٹ آج ہم ایکسرسائز سیمن اے کا قویسن نمبر ایٹ کریں گے قویسن نمبر ایٹ میں یہ اس نے ایک فگر دی ہوئی ہے اب قویسن میں پڑھ دیتا ہوں اس میں وہ کہتا ہے the perimeter of a rectangular field is 70 meter and its length is 15 meter longer than its breadth the field is surrounded by a concrete path as shown in the figure find the area of a path اب ایک تو اس نے ہمیں کیا دے دیا پیرامیٹر دے دیا پیرامیٹر جو اس نے ہمیں دے دیا وہ 70 میٹر اس نے ہمیں پیرامیٹر دے دیا اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو length ہے نا وہ breadth کی نسبت 15 زیادہ ہے کہ اگر ہم length کر لیں جو length ہے نہیں سوری breadth ہے breadth of rectangular field is اگر x میٹر ہے ہمارے پاس تو پھر length جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 15 زیادہ ہوگی یہ وہ question میں بتا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ اگر جو length ہے وہ breadth کی نسبت 15 زیادہ ہے جو breadth ہے وہ 15 اگر x ہے ہم نے length کر لیا کہ اگر کوئی اس نے length اور breadth دی ہوئی نہیں ہے صرف اتنا بتایا ہوا ہے اس کے جو length ہے وہ breadth کی نسبت 15 زیادہ ہے 15 زیادہ ہے longer ہے اگر ہم نے اسے کہا ہے کہ اگر فرض کیا کہ ہماری length breadth جو ہے وہ x ہے تو ہماری length کیا ہو جائے گی x میں 15 add کر لیں گے تو ہمارا پاس length آ جائے گی تو یہ تو اس نے ہمیں question میں بتایا ہوا کہ length breadth سے 15 زیادہ ہے اب ہم کیا کرتے ہیں parameter اسے ہمیں دی ہے تو ہم parameter کا فارمولہ لگا دیتے ہیں parameter is equal to 2 length plus breadth ہے parameter کتنا ہے جی 70 meter ہے 2 ہے length ہمارے پاس سے نہیں کیا ہے 15 plus x ہے اور دوسرا بھی ہمارے پاس کیا ہے breadth ہمارے پاس کیا ہے x ہے تو 70 divided by 2 ہو جائے گا ہے یہ جو 2 multiply ہو رہا تھا اس side پہ آ کے divide ہو گئے ادھر کتنا ہو گیا ہمارے پاس 15 plus x اور x کتنے x ہو گئے 2x ہو گئے 2 کا table جو ہے 70 پہ 35 time جاتا ہے 35 time جاتا ہے 235 70 ہوتا ہے divide آپ کر لو تو 35 meter یہ جو 15 ہے یہ 15 meter ادھر آ کے کیا ہو جائے گا اس کے ساتھ meter ہے ٹھیک ہے ہم لگا اور ادھر کے آ گیا ہمارے پاس 2x اب یہ 15 جو تھا اس side پہ plus ہو رہا تھا اس side پہ آ کے minus ہو گئے تو ہمارے پاس پیچھے کتنا بچا ہے 20 meter بچ گئے 35 میں سے 15 چلے گئے اور ادھر کے آ گیا جی 2x ہمیں x چاہیے 2 fall 2 ہے 2 multiply ہو رہا ہے ادھر آ کے divide کر دو 10 meter over 2 is equal to x اب x کو میں اس طرف لکھنے لگوں اور 2 tens are 20 10 meter ہے 10 meter ہمارے پاس کیا آگئی ہے x کی value آگئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس جو breadth ہے وہ 10 meter ہے تو length اس نے کیا کہا تھا کہ جو length جو length ہے وہ 15 زیادہ ہے breadth کی نسبت دیکھو question اگر book میں آپ دیکھیں question میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ length is 15 meter longer than breadth تو breadth اگر ہمارے پاس 10 آئی ہے تو length کتنی ہوگی 25 ہوگی یہ دیکھو 15 میں 10 میں نے x کی value 10 ہے نا یہ دیکھو x کی value میرے پاس 10 آئی ہے 15 plus 10 plus 10 کیا تو 25 meter آگیا یہ تو میرے پاس آگی اس کے لئے اب ہم نے کیا کرنا ہے area نکالنا ہے area of rectangular field اب یہ جو area میں نکال رہا ہوں پہلے rectangular field وہ یہ نکال رہا ہوں تو یہ جو اندر والی side ہے یہ 10 میٹر ہے اور یہ 25 میٹر ہے ابھی یہ والی یہاں سے لے کر یہ جو یہاں سے یہاں تک ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ 25 ہے اور یہ باہر والا میں نے کچھ بھی نہیں اسکوچ لگا تو length multiply by breadth ہوتا ہے تو area میرے پاس کیا آ جائے گا length کتنی ہے 10 میٹر breadth کتنی ہے 25 میٹر تو 10 اور 25 250 میٹر سکیر آگے میرے پاس area یہ وہ area ہے جو کہ without path ہے ابھی تک path کے بغیر 250 یہ اندر والی area ہے اب میرے پاس جو length breadth ہے وہ کیا ہوگی breadth including 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 path including path bread bread کتنی ہے پہلے کتنی ہے 10 میٹر ہے 10 میٹر ہے تو 5 اوپر ہے اور 5 کیا ہے نیچے کہہ کہ یہ 5 اوپر ہے تو یہاں سے یہاں تک بھی کیا ہے 5 ہے تو 5 اور 5 5 میٹر پلاس 5 میٹر تو اب میرے پاس جو breadth ہے وہ کتنی ہوگی 20 میٹر آگئی ہے تو length میرے پاس کتنی ہے length میرے پاس کتنی ہے 25 میٹر ہے plus 25 میٹر 25 میٹر ہے تو 2.5 اس طرف ہے تو 2.5 اس طرف بھی دونوں طرف یعنی کہ چاروں سراؤنڈ بائی تو مطلب چاروں طرف ہے length بھی بڑی ہے اور 2.5 ہے 2.5 ہے 2.5 میٹر 2.5 میٹر کیونکہ 25 ادھر ہے 25 ادھر ہوگی تو یہ total کتنا ہوگی 25 میٹر plus 2.5 اور 2.5 5 تو یہ 30 میٹر میرے پاس کیا آگئے ہے length آگئی یہ length کون سی ہے length including path یہ وہ والی length ہے length including path ہے یہ دیکھو میرے پاس length بھی آگئی اور میرے پاس breadth بھی آگئی اب میں نے نکال نا ہے area including path یعنی path کو شامل کر کے area کتنا length multiply by breadth ہے کتنا ہے 20 meter multiply by 30 meter تو یہ میرے پاس جو area ہے including path جو ہے وہ میرے پاس کتنا آگیا 600 meter square آگیا یہ وہ area ہے جو میں نے path کو شامل کر کے یہاں سے لے کر یہاں پوری length ہے یہ سارا area پورے کا complete area اب میں نے کیا نکال لیں area of path نکال just area of path including path اب میں نکال area area path تو area of path جو ہے complete area including path minus area without path area without path یہ والا اندر والی figure کا area ہے وہ کتنا 250 آیا ہے اور including path 600 تو 600 meter square میں 250 meter square میں کیا کر لوں گا minus کر لوں گا تو میرے پاس کتنا آجائے گا 600 میں 250 آپ نکال لیں 0 ادھر آگے 10 10 میں 5 اور 350 meter square یہ میرے پاس آگئے ہے area of path آگئے اب area of path area of path میں کیا کیا کہ میں نے جو پوری figure area including path بھی نکال تھا اور area without path بھی نکال دیا تھا دو ریکٹینگل ہیں area of rectangular field without path جو 250 اندر والا نکلا تھا اور area including path یہ پات کو شامل کر پورا جب پورے area میں سے اندر والا piece میں نے نکال دیا تو میرے پاس پیس یہ 350 میٹر کے بس اسی طرح cost وغیر تو اس نے پوچھ نہیں ہے اس بات کا ہمارے پاس کیا آگیا 350 میٹر سکر یہ ہمارے پاس آگیا answer آئے آگیا ہوگا اگر کسی قسم کا آپ کو اس question میں issue ہے تو نیچے کومنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ وہ آپ کا problem میں سوال کر دوں گا انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو لیکچر اچھا لگ تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کے پہل کنو کر کنو رو bo� کنو سوال لکس کنو کر مو کنو سوال